جائیں دوستو دوستو یہ ویڈیو ہے پہلے تو اس ویڈیو سے بچے آؤٹ ہو جائیں اور یہ ویڈیو ہے جو دیش بھکت بنتے ہیں نا اور دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں ایک تو ان کے لیے روڈ پر جتے گھشتے ہیں نا جو آرمی میں مطلب جانے کی نوہم آرمی میں جائیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ان کے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں ہندوستانی بھاو کو آئی ایس آئی کے ایک چمچے نے دھمکی دی ہے اسے جان سے مارنے کی اور وہ پہلا ایسا بندہ ہے پہلا ایسا آدمی ہے وہ ہمارے دیش کے خلاف کوئی بولتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آرمی والوں کو میں کیوں بول رہا ہوں جو آرمی میں جانے کی وہ کرتے ہیں ایک تا کپور نے ویب سیریز نکالی ٹھیک ہے ویب سیریز پتا کیا ٹریپل ایکس مووی نکالی انڈین آرمی کے خلاف لیکن کوئی کچھ نہیں بولا ایک لو تھا ہندوستانی بھاو اور ایک انڈین آرمی کا ہمارا ریٹائر آفیسر اسی کمپلین کرنے گیا کیا ہوا کمپلین تو ہوئی نہیں الٹی ان کے خلاف ہے فائر درج ہو گئی کیوں 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 کہ ایک تاکپور کے پاس پیسہ تھا اور جو آرمی لور بنتے ہیں کہ اگر ہم آرمی میں ہوتے ہم چین کو کو مار دیتے یہ ہوتا وہ ہوتا ابے تم چین کو کو کیا مارتے جو آرمی میں ہوتے جب تمہارے دیس میں آرمی کے خلاف بول رہی ہے وہ اس نے ٹریپل ایکس مووی بنوا دی ویب سریج تو مجھ کا کچھ نہیں کر سکتے کہاں گیا تمہارا ہیل ٹیک ہندوستانی بھاو نے ایک ہزار وار بولا تھا کی ہیل ٹیک لگاؤ ایک تاکپور ہمارے انڈین آرمی سے مافی مانگے اور ہندوستانی بھاو تیرے ساتھ یہ وینی چودجر ہے بھائی سپورٹ سے کیونکہ تو سچا ہندوستانی ہے اور دوسری بات آج اسے دھمکی جو دے رہے ہیں کی ہم تمہیں مروا دیں گے اب ٹک ٹوک بین ہوا ٹک ٹک ٹوک بین میں اس کا ہاتھ نہیں کہوں گا لیکن ٹک 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 بین میں اس کا ہاتھ نہیں کہوں گا لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ سب سے پہلے کھڑا ہوا اور اسی کی بدولت تو نہیں کہوں گا میں لیکن اس نے سب سے پہلے ٹک ٹک بین کرنے کا وہ سچا تیز بھکتہ آج وہ دن آیا کہ ٹک ٹک بند ہو گیا ٹھیک ہے اس کی بھگوان نے سنی ٹک ٹک بین کروا دیا انڈیا سے لیکن اگر تم کر دیتے تو کیا بگڑ جاتا اور اگر تم ہندوستانی بھاو کو سپورٹ کرتے تو کیا ہو جاتا اس میں بتاؤ تم ہی انڈین آرمی کو سپورٹ کرتے ہے تو تم کہتے ہو وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اگر سپورٹ کرتے تو ایک تک پور کی کیا ہمت تھی وہ انڈین آرمی سے معافی مانگتی لیکن اس نے معافی نہیں مانگی بتاؤ اور رہی یہ آئی ایس آئی کے اس کے چمچے کی بات پہلی بات تو یہ آئی ایس آئی کے چمچہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہو بھی سالہ کس کس ہندوستانی بھاو کرو گے گا تو بھائی ہم بھی ہندوستانی بھاو ہیں بتا بتا کس کس کو روکے گا تو ہندوستانی بھاو کو پھول سپورٹ کر لیں اور جو لوگ انہوں کہتے ہیں نا ہندوستانی بھاو کو یہ گالی دیتا ہے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک بات سن لے اگر کوئی ہمارے دیش کو الٹا سیتا بولتا ہے جب وہ ویڈیو بناتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کہتا وہ تمہارے لئے ویڈیو نہیں بناتا کم تکم پچاس آدمی تھے دوسرے دیش کے جو ہمارے بھارت کے خلاب ویڈیو بناتے تھے یو ٹوپ پر انہیں گالی دیتے تھے اور ہمارا تیرنگا فوقتے تھے لیکن وہ ان سب کے مو بندے ایک لوتے ہندوستانی بھاو نے گرا دی کوئی آج ہمارے دیش کے خلاب ویڈیو بنانے سے پہلے دس بار توتا ہے کیوں کی پتا ہے اب ہاو داب با داب دے گا ٹھیک ہے نا تو سب سے بڑی بات ہی ہو ہے اور آپ بھائی ارے ہمیں تو اس پر گرب ہونا چاہیے کی اس سے اتنے دبتے ہیں ویڈیشی لوگ میں ویڈیشی نہیں کہوں گا جو ہمارے دیش کے خلاب کوئی بولتے ہیں تو وہ ستر بار سوچتے ہیں کس کی بطولت سوچتے ہیں انہیں ہندوستانی بھاو کے لئے ٹھیک ہے اور آئی ایسا ہی کے چمچے تیرے بس کنا ہے کچھ بھی ٹھیک ہے کیا عجیدار ہے تو اس آلے اپنا چہرہ دکھانی رہا وہ اگلا تلیہ ایڈرس سب دے رہا ہے کیا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اور ہندوستانی بھاو پر ہمیں گرب ہے وہ ہمارے دیش میں ہے اور وہ اتنا کر رہا ہے دیش کے لئے ٹھیک ہے اور آرمی کو بھی ہماری کو سلوٹ ہے لیکن اگر جو تم بڑھتی ہونے والے بنتے ہو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نا اگر تم سپورٹ کرتے تو آج ہماری انڈین آرمی سے وہ معافی مانگتی ہزار بیر مانگتی ٹھیک ہے دوستو ملتا ہوں اگلی ویڈیو بہت جلد تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت